چناف سے پہلے اتا پردیش دو ٹکڑوں میں بٹنے والا ہے پشچمی یوپی الگ راجے ہوگا اور میرٹ اس کی راجدھانی ہوگی سنگر آپ بھی چوگ گئے ہوں گے لیکن کیا یہ ہونے والا ہے اور کیوں یہ بات آ رہی ہے سامنے نوشکار سلام میں ہوں آپ کے ساتھ سامیہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ویکن نیوز پشچمی یوپی کو الگ راجے بنانے کے بعد یہ مانگ نئی نہیں ہے اس سے پہلے بھی سامنے سامنے میں پشچمی یوپی کو الگ راجے بنانے کی مانگ اٹھتی رہی ہے اجید سنگھ والی رالود نے بھی حریر پردیش نام سے الگ راجے بنانے کا آندولن لمبے سامنے تک چلایا تھا اور دوہزار بارہ میں بہوجن سماج پارٹی سپریمو مائیواتی نے بھی یوپی کو چار حصوں میں باتنے کا پرستہ پاس کر کیندر سرکار کے پاس بھیجا تھا لیکن دونوں ہی معاملوں کا ابھی تک کچھ نہیں ہو سکا ہے لیکن ایک بار پھر اس سوئے ہوئے جن کو جگانے کا کام کیا گیا ہے پشمی یوپی کے ہی بھارتے جنتہ پارٹی کے قدعور نیتا اور کیندر راجمنتری سنجیب بلیان نے سنجیب بلیان کیندر منتری بھی ہے اور راجے میں ان کی ہی پارٹی کی سرکار ہے ایسے میں ان کی بات کو ہلکے میں لینا نہیں تو چاہیے تو کیا آپ یوپی کے دو ٹکڑے ہوں گے اور پشمی یوپی الگ ہوگا یہ سوال بڑا ہو گیا ہے کیندر راجمنتری سنجیب بلیان نے یہ مانگ رویوار کو میرٹ میں آیوجت اندراشتر جار سنصد میں کی میرٹ کی صبحاتی نیورسٹی کے پریکشا گرہ میں اس کارکرم کا آیوجن کیا گیا تھا اس جار سنصد میں دیش کے کئی جار نیتا اور جار سماج کے سردار پہنچے تھے سبھی میں ہریانہ اتر پردیش پنجاب سمیت کئی راجوں کے جار سماج کے بڑے نیتا شامل ہوئے تھے ان سب کے بیچ سنجیب بلیان نے کہا کہ پشمی اتر پردیش کو الگ راجہ بننا چاہیے اور میرٹ کو اس نئے پردیش کی راجہانی بنانا چاہیے حالانکہ اس مانگ کے بعد پترکاروں نے ان سے جب یہ پوچھا کہ کیا اس مانگ کو وہ پارٹی ہائی کمان تک پہنچائیں گے اس سوال پر بلیان نے کہا کہ الگ الگ پارٹیوں اور نیتاؤں کے الگ الگ ویچار ہو سکتے ہیں لیکن یہ میرا اپنا ویچار ہے کہ پشمی یوپی الگ راجہ بننا چاہیے کھول کا کہتا ہوں ہمیشہ پشمی اتر پردیش علگ بننا چاہیے میرے اپنا ویچار کی راجہانی ہونے چاہیے آٹھ کروڑ کی آبادی ہے بہت چھوٹے چھوٹے پردیش ہے جس دن پشمی اتر پردیش علگ بن جائے گا یہ اس دنس کا سب سے اچھا پردیش ہوگا سب سے سمرد اور اچھا پردیش پشمی اتر پردیش میں تو ہمیشہ کہتا ہوں میں حالانکہ پارٹیوں کے لگ ویچار ہو سکتے ہیں پشمی اتر پردیش علگ بننا چاہیے میرے اپنا ویچار کی راجہانی ہونے چاہیے آٹھ کروڑ کی آبادی ہے بہت چھوٹے چھوٹے پردیش ہے جس دن پشمی اتر پردیش علگ بن جائے گا یہ اس دنس کا سب سے اچھا پردیش ہوگا سب سے سمرد اور اچھا پردیش پشمی اتر پردیش ہوگا پارٹی کے نیتا تک پھوچائیں گے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں میں حالانکہ سنجیب بلیان کے اس مانگ کی وجہ سے بھارتے جنتا پارٹی بڑی مصیبت میں آ سکتی ہے کیونکہ جو مانگ اب تک ویپکش کرتا رہا ہے اسے اب ستہ پکش کے بڑے جات نیتا نے دہر آیا ہے اور یہ مانگیں لوگ سوچناف کے پہلے دہر آئی گئی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ بھارتے جنتا پارٹی اور سی ایم یوگی ادیتنات اس پر کیا ریاکشن دیتے ہیں آپ کے اس پر کیا ویچار ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تب تک کے لیے دیکھتے رہیے وی کے نیوز